ایک راجہ تھا اور اس راجہ کو اس کے بہت جو پریہ متر تھا وہ بھی دوسرے سلطنت کا راجہ تھا تو دو دراجہ اپس میں دوست تھے تو دوسرے راجہ نے پہلے اپنے متر کو توفے میں کچھ دیا اور وہ توفہ اس کی زندگی کا سب سے مہتوپونڈ توفہ تھا سب سے پیارا توفہ تھا اور اس نے اس کو توفے میں دو باز دیے اور وہ باز بڑی اچھے نسل کے تھے تو راجہ کو اس توفے کو مل کر راجہ کو بڑی پرسندہ ہوئی اور اس نے اس کو دھنے واد دیا کہ ویری گوڑی آر اور باز ابھی چھوٹے تھے لیکن ان کے نسل بہت شاندار تھی اچھی نسل کے پاس دیکھیں راجہ پرسنچت ہوا اور اس نے اپنے محل میں جو ٹرینر تھا جو پشیو پکشیوں کو ٹرین کرتا تھا وہ باز اس کے ہینڈ آور کیے کہ اس کو ٹو ٹرین کر میں چاہتا ہوں یہ بڑی اچھی نسل کے باز ہے تیرے ہاتھ میں آئے ہیں تو ان کو اڑنا سکھا کلا بازیاں سکھا پہنٹرے سکھا یدن نیتی سکھا سب کچھ سکھا اور پھر میر پاس آئی ہو تو اس ٹرینر نے دو تین مہینے اس بازوں پر کام کیا اور بہت زبردست طریقے سے کام کیا اور تین مہینے کے بعد اس نے راجہ کو ریپورٹ کیا بڑی عجیب بات اس نے راجہ کو کہا راجہ صاحب حالانکہ آپ نے جو باز دیئے تھے وہ دھنے تو بڑی اچھی نسل کی لیکن ایک پرابلم مجھ کو آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کو سمدھان کریے تراجہ نے بولا پرابلم کیا ہے انہوں نے بولا ایک باز تو شاندار اڑتا ہے مست اڑتا ہے کلاب آجی بھی کرتا ہے جیسا سکھاتا ہوں ایسا سکھتا ہے ایک سالہ اڑتا ہیچ نہیں ہے حالانکہ دوروں اچھی نسل کیا ہے تراجہ نے بولا پریاس کرو اس نے بولا سر میں نے سارے پریاس کر کے دیکھ لی مجھ کو سمجھے نہیں آ رہا تراجہ نے بولا کسی اور کو ہائر کرو اپنے شہر میں اپنے ایریہ میں اپنی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جو پکشی پریمی ہو ایسا آدمی ڈھونڈو جو نیچر لوینگ ہو جو پازل باز سے بات کر سکے اس سے پوچھے سمجھا کیا ہے دوسرا بھی تو تیری بھانتی دنہ دن اڑ رہا ہے تر کو کیا تکلیف ہے تو اس نے بولا راجہ جی پریاس کرتا ہوں وہ ٹرینر دیش میں گھوما اور ایک وقتی کو پکڑ کے لیا اور اس کو ذمہ دیا کہ تُو ٹرینڈ کر اور ٹھیک اس گھٹنا کے تین سے چار دن کے بعد جب اس کو وہ وقتی ملا اس وقتی کو اس نے وہ باز ہینڈوور کیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا اپنے کو تکلیف کیا ہے اس نے بولا اس کو تو میں اڑا دوں گا سمپل سا گرامین سا آدمی کسان سا آدمی اگلے ہی دن راجہ ان بازوں کو دیکھنے آیا تو دونوں کے دونوں مست اڑ رہے تھے راجہ نے بولا کہ یہ کیسے چمتکار کیا تو بولا یہ تو سادھانا سا گاؤں والا ہے اس نے کر دیا یہ کام تو اس نے گاؤں والے سے راجہ نے پوچھا تُو نے کیا کیا اس نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا جس شاکھا پہ بیٹھا تھا اس شاکھا کو میں نے کٹ دیا اپنے آپ انہیں لگا I simply just cut the branch تو کونسی شاکھا پہ آپ بیٹھے ہو یار تو میں چاہتا ہوں اس شاکھا کو کٹا جائے موسیقی موسیقی